دوستو پاکستان نے ٹرائی نیشن سیریز کے پہلے مقابلے میں بنگلہ دیشی ٹیم کو 21 رن سے شکست دے دی پاکستان کی تعریف میں اسٹریلیا کے لیجنڈری کپتان رکی پونٹنگ بھی بول اٹھے ہے جبکہ انڈین میڈیا پاکستان کی حال پر کس طرح ریپورٹنگ کر رہا ہے انڈین میڈیا اسٹریلیا کے لیجنڈری کپتان رکی پونٹنگ پر کیو آگ بگولہ ہو چکی ہے اور انڈین میڈیا اپنی ہی ٹیم پر کیو آگ بگولہ ہو گئی پوری ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے دوستو ٹرائی نیشن سیریز کے ٹورنمن میں پہلے مقابلے میں آج پاکستان نے بنگلہ دیش کو شکست دے دی جس کے بعد انڈین میڈیا افسردہ ہو گئی انڈین میڈیا کے مشہور انکر وکران گپتہ نے کہا کہ پاکستان نے تمام ٹیموں کے لیے ہترے کی گنٹی بجا دی ہے پاکستانی ٹیم نیو زیلینڈ میں بھی اچھی طرح پرفارم کر رہی ہے اور نیو زیلینڈ اور اسٹریلیا کی کنڈیشن ایک جیسی ہے اسٹریلیا میں ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کیلہ جانے والا ہے جس کے لیے پاکستان کی کمبینیشن بہت مضبوط نظر آ رہی ہے اگر محمد رزوان بابر آزم اور شاہین شاہ آفریدی اسی طرح پرفارم کرتے رہے تو پاکستان کو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا دوستو اسٹریلیا کے لیجنڈری کپتان رکی پونٹنگ نے محمد رزوان اور بابر آزم کی کل کر تعریف کی رکی پونٹنگ نے کہا کہ محمد رزوان اور بابر آزم کی اوپننگ جوڑی اس وقت دنیا کرکٹ کی نمبر ون جوڑی ہے اس بیان پر انڈین میڈیا آگ بگولا ہو گئی انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ رکی پونٹنگ کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے باردھی ٹیم بھی کسی سے پیچھے نہیں لیکن رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم اس وقت ٹی ٹونٹی کی بہترین ٹیم ہے رکی پونٹنگ کا کہنا تھا کہ بابر آزم کی کپتانی میں پاکستانی ٹیم بلکل متحد ہو چکی ہے اگر پاکستان کے کلاری اسی طرح پرفارم کرتے رہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اسی مہینے ہونے والا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی جیت جائے گا دوستو انڈین میڈیا اور رکی پونٹنگ کے ایس بیان پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنڈ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے